السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین آج کے درس کے لئے ایک سوال کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر بارش حد سے زیادہ ہو جائے جو ہمارے لئے رحمت کی بجائے زہمت بن جائے لوگ سیلاب سے پریشان ہو جائیں تو اسی صورت میں ہمیں کونسی دعا پڑھنی چاہیے تو اس سوال کے جواب میں عرضی ہے کہ اگر بارش حد سے زیادہ ہو جائے اور سیلاب آجائے سیلاب کا پانی ہمارے گھروں میں گھس جائے جانور پریشان ہو جائے تو اسی صورت میں ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگنی چاہیے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علیل آقام والضراب و بطون الاودیت و منابت الشدر اے رب العالمین ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما ہم پر بارش نازل نہ فرما اللہم علیل آقام والضراب اے اللہ تو ٹیلوں پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر و بطون الاودیت اور وادیوں کے درمیان و منابت الشدر درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش نازل فرما یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی تعلیم ہے جب زیادہ بارش ہو جائے تو ہمیں یہی دعا پڑھنی چاہیے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علیل آقام والضراب و بطون الاودیت و منابت الشدر آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو جب بھی ہم پر بارش نازل فرما اس بارش کو ہمارے لئے رحمت اور ہمارے لئے سکون اور اتمنان کا ذریعہ بنا ہمارے لئے اس کو ذہمت نہ بنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقی